اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو عزیز طلبہ و طالبات آج ہم انسانی جسم اور عضوی نظام میں نظام دورانی خون بلڈ سرکولیٹری سسٹم پڑھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے دورانی خون کسے کہتے ہیں جذب شدہ تعلیف کرنا اشیاء اور گیسوں کو خون کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچانے کے عمل کو دورانی خون کہتے ہیں اس کے بعد سوال ہے نظام دورانی خون میں کون کون سے عزا شامل ہوتے ہیں تو نظام دورانی خون میں دل ورید شریان اروک شارعہ خون کے ذرات وغیرہ شامل ہوتے ہیں جسم کے مختلف عزا میں پانی مہرکاب اکسیجن حل شدہ گزائی اجزہ بیکار مادنے وغیرہ کی ترسیل نظام دورانی خون کرتا ہے انسان اور آلہ سطح کے حیوان میں بھی دورانی خون کے لیے علاہدہ نظام ہوتا ہے نظام دورانی خون میں دل خون کی نالیا اور اروک شارعہ شامل ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے دل ساخت اور افال سینے کے پنجرے کے تقریباً درمیان میں دل پایا جاتا ہے جیسے کہ شکل میں دکھایا گیا ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ پسلیوں کے پیچھے دونوں پھپروں کے درمیان اور کسی قدر بائے جانب جھکا ہوا ہوتا ہے ہمارے دل کا حجم ہماری مٹھی کے مساوی اور وزن عام طور پر تین سو ساٹھ گرام ہوتا ہے دل کے اطراف دوہری کلبی جھلی پائی جاتی ہے اینے دل کے اطراف میں دو جھلیاں ہوتی ہیں دل کی ان جھلیوں کے درمیان ایک مائے ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل رگر اور ضرب سے محفوظ رہتا ہے انسانی دل ازلاتی اور نرم ہوتا ہے یا کلبی ازلات سے بنا ہوتا ہے کلبی ازلات گیر ارادی ہوتے ہیں گیر ارادی ہوتے ہیں مطلب دل کے ازلات کی حرکت پر ہم کابو نہیں پاسکتے اینے ازلات کی جو حرکت ہے وہ ہمارے مرضی کے مطابق نہیں ہوتی ان کے سکرنے اور پھیلنے کا عمل ایک لے میں ہوتا ہے وہ ایک لے میں سکرتے اور پھیلتے ہیں اسے ہی دل کا دھرکنا کہتے ہیں دل کے اندر ٹولی پردے کی وجہ سے بایا اور دایا اس طرح دو حصے بنتے ہیں شکل میں دیکھئے بایا حصہ سرک رنگ سے دکھائی دے رہا ہے اور جو بلو والا حصہ ہے وہ دایا حصہ ہے ان حصوں کے مزید دو کھانے بنتے ہیں اس طرح دل میں چار کھانے پائے جاتے ہیں اوپر کے کھانے کو ازنل کلب اور نیچے کے کھانے کو بتنل کلب کہتے ہیں ازنل کلب جو بائے جانب ہوتا ہے اسے بایا ازنل کلب کہتے ہیں اور ازنل کلب جو دائے جانب ہوتا ہے اسے دایا ازنل کلب کہتے ہیں اسی طریقے سے بایا بتنل کلب اور دایا بتنل کلب ہوتا ہے پھر دل میں شریعان آزم دیکھئے دل میں اوپر کی طرف شریعان آزم ہے اس میں تین سفید آرو بتائے گئے ہیں وہ دل سے جسم کی طرف خون لے جاتی ہے اسی طریقے سے دائیں جانب دیکھئے نیچے کی طرف نچلی ورید کبیر ہے ورید کیا کرتی ہے جسم سے خون دل کی طرف لے آتی ہے اب دائیں جانب والا جو خون ہے وہ نیلے رنگ میں ہے یعنی گیر اوکسیجنی خون ہوتا ہے اور بائیں جانب والا خون اوکسیجنی خون کہلاتا ہے اس شکل میں دیکھئے دل سے اوکسیجنی خون جسمیں اوکسیجن ہوتی ہے یہ خون جسم کے تمام حصوں تک پہنچایا جاتا ہے اور جسم سے گیر اوکسیجنی خون دوبارہ سے دل کی طرف لائے جاتا ہے اس شکل میں دیکھئے دل کے اوزلات کا سکرنے اور پھیلنے کا عمل ایک لائے میں ہوتا ہے اسے دل کی دھرکن کہتے ہیں یا دل کا دھرکنا کہتے ہیں اور شکل میں دو حصے دکھائی دے رہے ہیں ایک بایا حصہ اور ایک دایا حصہ اس کے بعد دل کا جو بایا حصہ ہے اوپر کی جانب اسے بایا ازنل کلب کہتے ہیں یعنی left atrium لکھا ہوا ہے اور right atrium یعنی دل کا دایا حصہ دایا ازنل کلب اسی طریقے سے left ventricle بائے جانب اور دایا بتنل کلب یعنی right ventricle دکھائی دے رہا ہے اسی طریقے سے شیریان کے ذریعے خون دل سے جسم کے تمام حصہ تک پہنچایا جاتا ہے اور ورید کے ذریعے جسم سے گیر اکسیجنی خون دل تک پہنچایا جاتا ہے اس کے بعد والا پوائنٹ ہے خون کی نالیاں ساکت اور افعال دل کی دھرکن مسلسل جاری رہتی ہے جس کی وجہ سے خون کی نالیوں میں خون مسلسل دورہ کرتا رہتا ہے خون کی نالیاں دو قسم کی ہیں شیریانے اور وریدیں دل سے جسم کے مختلف حصوں کو خون لے جانے والی نالیاں شیریان کہلاتی ہیں شیریانیں جسم میں گہرائی میں پائی جاتی ہیں پھےپرو کی شیریان کے سیوہ تمام شیریانوں کے ذریعے اکسیجنی خون ساف خون لے جایا جاتا ہے شیریانوں کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں شیریانوں میں کھل بند نہیں پائے جاتے ہیں وریدیں جسم کے مختلف حصوں سے دل کی طرف خون لانے والی نالیاں ورید کہلاتی ہیں پھےپرو کی ورید کے سیوہ تمام وریدوں کے ذریعے گیر اکسیجنی خون یعنی گندہ خون لائے جاتا ہے وریدیں امومن جلد سے لگی ہوئی ہوتی ہیں جلد کے پاس میں جو رگیں دکھائی دیتی ہیں وہ ورید ہوتی ہیں ان کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں شکل میں دیکھئے شیریان کے ذریعے خون دل سے جسم کی طرف لے جا جا رہا ہے اور ورید کے ذریعے جسم سے دل کی طرف خون لائے جاتا ہے اگلا پوائنٹ ہے ارو کے شاریاں کیاپیلریز شیریانیں جسمیں پھیلتی ہیں تو ان میں شاکھیں تیار ہوتی ہیں یعنی شیریان جب جسم کی طرف جاتی ہے تو ان میں بہت سارے شاکھیں تیار ہوتی ہیں ان کا خطر بتدری چھوٹا ہو جاتا ہے وہ بال جیسے نظر آتی ہیں انہیں ارو کے شاریاں کہتے ہیں ارو کے شاریاں بے حد باریک اور پتلی دیوار والی نالیاں ہیں اس کی وجہ سے ارو کے شاریاں اور خلیات کے درمیان ماددوں کا لیندین بہ آسانی ہوتا ہے اس لیندین کے ذریعے خلیات کو اکسیجن، گزائی ماددیں، مہرکاب اور ویٹامین حاصل ہوتے ہیں اور خلیات کے بیکار ماددیں خون میں داخل ہوتے ہیں ارو کے شاریاں ایک دوسرے سے جھوٹی ہیں اور بڑے کتر کی نالیاں تیار ہوتی ہیں انہی کو ہم ورید کہتے ہیں یعنی ہر عضو میں ارو کے شاریاں کا جال پھیلا ہوا ہوتا ہے اس شکل میں دیکھئے دل سے شیریان خون جسم کے مختلف حصوں تک لے جاتی ہے اور باریک باریک شاکھوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں پھر شیریان یہ مل کر ورید تیار کرتی ہے اور جسم سے دل کی طرف خون لے جاتی ہے جسم سے دل کی طرف جو خون لے جایا جاتا ہے وہ گھر اکسیجنی خون ہوتا ہے جو نیلے رنگ سے بتایا گیا ہے پھر دل سے یہ خون فیپرو کی طرف جاتا ہے اور فیپرو سے اکسیجنی خون دوبارہ سے دل کی طرف لائے جاتا ہے اور دل سے اکسیجنی خون جسم کے مختلف حصوں تک پہنچایا جاتا ہے اسے دورانے خون کہتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ ہے دورانے خون دل کے افعال دل کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں کو خون پہنچانے اور وہاں سے واپس لانے کے فیل کو دورانے خون کہتے ہیں دورانے خون کے مسلسل جاری رہنے کے لیے دل سکرتا اور پھیلتا ہے دل کے ایک بار سکرنے اور ایک بار پھیلنے کے عمل کو مجموعی طور پر دل کی ایک دھڑکن کہتے ہیں